بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایس ایل دوہزار تیس کا شیڈول جاری کر دیا ہے پی ایس ایل کے آٹھویں ایڈیشن میں کل چونتیس میچ کھیلے جائیں گے چونتیس روز تک جاری رہنے والے پاکستان سپر لیگ کا آغاز تیرہ فروری سے ہوگا افتتاحی میچ ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں ملتان سلطان اور لاہور کلندر کے درمیان رات آٹھ وجہ کھیلا جائے گا پی ایس ایل دوہزار تیس سے متعلق اہم معلومات سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کر سکے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس سال پی ایس ایل کے آٹھویں ایڈیشن کے تمام چونتیس میچز کراچی لاہور ملتان اور راولپنڈی سٹیڈیمز میں کھیلے جائیں گے پاکستان سپر لیگ کا فائنل انیس مارچ کو لاہور میں کھیلا جائے گا لاہور، کراچی اور راولپنڈی کے سٹیڈیمز میں میچز شام سات بجے جبکہ ملتان سٹیڈیم میں کھیلے جانے والے میچز شام چھے بجے شروع ہوں گے پی ایس ایل کے آٹھویں ایڈیشن میں ٹی ٹونٹی کھیلنے والے دس ممالک کے چھتیس سے زائد کھلاڑی مختلف ٹیموں کا حصہ ہوں گے پی ایس ایل کھیلنے والی پشاور ظلمی کی قیادت بابر آزم جبکہ کراچی کنگز کی کپتانی اماد وسیم کریں گے دو بار چیمپئن بننے والی اسلامبار یونائٹڈ کے کپتان شاہداب خان جبکہ لاہور کلندر کی ٹیم شاہین شاہ افریدی کی قیادت میں کھیلے گی دوہزار انیس کی چیمپئن ملتان سلطان محمد رزوان کی زیر نگرانی کھیلے گی اور کوئٹا گلیڈی ایٹرز کی قیادت سرفراز احمد کے پاس ہوگی شویب ملک چھ سال کے بعد ایک بار پھر کراچی کنگز کا حصہ بنیں گے اس سال میگا ایونٹ پی ایس ایل کا فائنل انیس مارچ کو لاہور میں کھیلا جائے گا دوستو یہ تھی پاکستان سپر لیگ کے آٹھویں ایڈیشن کے حوالے سے مختصر ویڈیو آپ کے خیال میں پی ایس ایل دوہزار تیس کا اس بار چیمپئن کون ہوگا کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اللہ حافظ